دوستو کیسے ہیں آپ سب خریت؟ ایسے ہی ٹھیک ہے دوستو کسور کی ایک فیملی لاہور آ کے سیٹل ہوتی ہے اور ساندھا روڑ ایسے لوگوں کا علاقہ تھا جہاں ہمارے ایڈگر سارے کافی سارے شہر ہی رہتے تھے کوئی بھاٹی سے آیا تھا، کوئی رنگ محل سے آیا تھا کوئی موچی دوازے سے آیا تھا، کوئی شہرہ والا گیٹ سے آیا تھا جن کے بارے میں کہتے ہیں نا ٹرو لہریئر ہیں ہم آفی چاہتا ہوں جناب تو ان کے ساتھ میرا بچپنا رائٹ پروم پرس کلاس سے گزرا محلے گلی محلے میں تو جہاں بہت کچھ سیکھا اس محلے میں رہتے ہوئے ساندھا روڑ کے اوپر تو زندگی کے ستائیس سال وہیں گزر اٹھائیس سال تو وہاں ایک چیز ہم نے سیکھی وہ تھی رنگ بازی وہ ہنگ رنگ بازی کے لیے کوئی پلاننگ تو نہیں تھی آٹومیٹکلی جسرا محلے میں دو سواب آپ کے کر رہے ہوتے ہیں انہی سے ہی کلچر سے سیکھی اور پھر جب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں رنگ بازی ہوتی کیا ہے اور کس طرح کرتے ہیں چہر کے لوگ اور گفتگو میں کس طرح رنگ بازی کرتے ہیں ویسا ہی سیکھ لیا اور اب ویسا ہی بن گئے ہیں آپ کو پتہ یہ میں بہا بڑا رنگ بازی ہوں رنگ بازی بھی کرتا ہوں وہ لید ہے کہ میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں شاید بڑا ہوں بہت اچھا کام کر رہا ہوں برحال now is part of life یا یا جیسے میں نے رنگ بازی کی اور کہا بھی باوازے بلند تو اس سے طاقت ملتی ہے کہ یار انہیں ڈالنا جیسے ٹیر لگ جن ہے تو آپ یقین کریں گے خواہش تو ایسی ہے لیکن رنگ بازی می مجھے